فرنس آج کے ویڈیو کی شروعات کریں گے آج ایک اور بہت ہی انٹریسٹنگ سٹوری لے کر آئیں سٹاک مارکٹ کی انڈین سٹاک مارکٹ میں ایک اور ایسا شیئر جو کی بہت ہی بڑی کمپنی ہے اور جس نے شیئرولڈرز کو بہت محمد اماؤنٹ ہیوچ اماؤنٹ کر کے دیا ہے چلیے آج ہم بات کریں گے بجاج فرنس کی لیکن آج کے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک سوال ہے کہ اگر آج دس سال پہلے آج سے دس سال پہلے آپ نے بینک میں ایک لاکھ روپے کی ایوڈی کری ہوتی یا دو لاکھ روپے کی ایوڈی کری ہوتی تو وہ آج پیسہ کتنا ہوتا اگر ٹھیک دس سال پہلے آپ نے ٹو لاکھ روپیز کی ایوڈی کری ہوتی تو وہ پیسہ آج دبل ہونے سے تھوڑا اور زیادہ ہو جاتا مطلب 2 لاکھ روپیز کی ایف ڈی لگ بگ لگ بگ آج 5 لاکھ روپے ہوتی 10 سال کے بعد جو current rate of interest چل رہا ہے اس کا مطلب بینک میں آپ نے اگر 10 سال کا ٹائم دیا تو آپ کا پیسہ ڈبل سے تھوڑا اور زیادہ ہو جائے گا اس کا مطلب 2 لاکھ روپیز 5 لاکھ ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں آن سے 10 سال پہلے بجات فیننس کمپنی جب یہ کمپنی لسٹ ہوئی اور اس کے بعد اس کے شیئر نے کیا کام کرا بجات فیننس کا working model آپ کو بتاتے ہیں بجات فیننس کنزیومر ڈیوریبلز کے لیے زیادہ تر لون دیتا ہے اور کچھ cases میں personal لون دیتا ہے جیسے آپ کو ایک laptop فیننس کروانا ہے جیسے آپ کو ایک music system purchase کرنا ہے آپ کو ایک refrigerator purchase کرنا ہے EMI پہ آپ کو AC چاہیے EMI پہ تو بجات فیننس اپنے card issue کرتا ہے اور اس card کے تروں اب EMI basis پر آسانی سے ان ساری چیزوں کو purchase کر سکتے ہیں انڈیا ایک growing economy ہے یہاں 2 wheeler سے لے کے 4 wheeler تک سبھی کچھ ہم فیننس پہ لیتے آئے ہیں تو کنزیومر ڈیوریبلز کے لیے یہ جو AC اور بڑے موبائل فون ہو گیا یا تھوڑا costly موبائل فون سیگمنٹ ہو گیا refrigerator ہو گیا ان سب کو خریدنے کے لیے لوگ EMI پہ جانا پسند کرتے ہیں جن کی limited income ہے تو ایسے میں بجات فیننس کے لیے بہت زیادہ growth model اس کا develop ہوا 10 سال پہلے یہ share 45 روپیز کا تھا آج کی ڈیٹ میں 10 سال بعد یہ share ہے 2400 روپی کا اور چبکہ ابھی کچھ دینوں COVID سے پہلے لگ بگ یہ 4300 روپی کے آس پاس تک گیا تھا means 45 روپیز کا share 4500 کے آس پاس پہنچ گیا تھا 100 times کر دیا آپ کا پیسہ جبکہ bank fd میں وہ پیسہ لگ بگ double سے تھوڑا سا اوپر ہوا دوسرے طریقے سے دیکھیں اگر current بھاو آپ اس کا دیکھ لیں آج کا price دیکھ لیں تو 2400 روپی کے آس پاس بجات فیننس کا share ہے 45 روپیز آپ کے اگر 10 سال پہلے آپ نے بجات فیننس میں لگائے تھے اور 10 سال کا آپ نے time دیا میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں کہ investment کریے top companies میں کریے چھوٹی companies میں کبھی آپ کو نہیں جانا ہے آپ سوچ بھی رہے ہیں یا planning بھی کر رہے ہیں تو ہمیشہ بڑی companies بڑے group جن کا management بہت ہی top class ہے elite class ہے بہت ہی legal compliance بہت بڑی آئے ہیں تو وہ 45 روپیز بجات فیننس کے اگر آپ bank میں لگاتے وہ 45 روپیز bank کے ایف ڈی میں کرے ہوتے تو وہ 100 روپے ہوتے لیکن وہ بجات فیننس میں اگر جس نے لگایا تو اس کے آج 2400 روپے ہیں مطلب اگر آپ نے 2 لاکھ روپے bank میں ایف ڈی کرے ہوتے تو وہ آج لگ بگ لگ بگ 5 لاکھ روپے ہوتے لیکن اگر 2 لاکھ روپے کے شیئر کےول 2 لاکھ روپے کے شیئر اگر کسی نے 10 سال پہلے بجات فیننس کے خریدے ہوتے تو وہ لگ بگ لگ بگ آج کی ڈیٹ میں 1 کروڑ 10 لاکھ روپے ہوتے 2 لاکھ روپے کا انویسمنٹ 1 کروڑ روپے بن گیا کہنے کا سنس فرنس ہمیشہ وہی ہے آپ کو لگاتار میں نئی سیریز بتاؤں گا اور وہ پاپولر نام بتاؤں گا جن کو آپ day to day life میں بہت easily connect کر پاتے ہیں انویسمنٹ is all about time horizon آپ چھوٹا سا ایمان لیجئے میں بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ 2 لاکھ ایک بار میں لگائیے آپ ہر مہینے ایک شیئر کھری دی آپ ہر مہینے دو شیئر کھری دی لیکن اس کو کھریدتے رہیے ریلائنس ہو گیا ٹی سی ایس ہو گیا انفوسیس ہو گیا ultratec ہو گیا ان سب کے ایک ایک دو دو جیسے ہر مہینے آپ کو اپنی کام والی کو میٹ کو پیسہ دینا ہے جیسے آپ کا اگر گھر رینڈ پہ تو ہر مہینے کرایا دینا ہے آپ کو بل دینا ہے دینا ہی دینا ہے ویسے ہی آپ کی انکم کا آپ کی جتنی بھی ریکرنگ سیونگ ہو رہی ہے اس کا ایک سرٹین پورشن ایکوٹی میں آنا ہی چاہیے ہم پورا پیسہ ایف ڈی میں رکھ دیں ہم پورا پیسہ گولڈ میں لگا دیں ہم پورا پیسہ ریال اسٹیٹ میں لگا دیں یہ بہت ہی فائدے مند ایڈوائزیبل چیز نہیں ہے ایلوکیشن ہونا چاہیے آپ ریال اسٹیٹ بھی لیجئے آپ ایف ڈی میں بھی رکھئے آپ سیونگ بانک اکاؤن میں بھی پیسہ رکھئے آپ میوچر فنڈ میں بھی لگائیے لیکن اس ٹاک مارکٹ میں ایکسپوجر ضرور ہونا چاہیے آپ کا لمبے سمیں میں اتنا بڑا ویلت کرییشن ہوگا جس کو آپ ابھی فورسائٹ نہیں کر سکتے آپ اس کو اندازہ نہیں لگا سکتے لیکن آپ کو شروعات کیسے کرنی ہے ہو گیا آٹو موبائل میں ماروٹی ہو گیا مہندرہ مہندرہ ہو گیا لیکن اگر لمبہ ٹائم ہوریسن دیں گے تو آپ کو بہت ویلیو کریئٹ ہوگا لمبے ٹائم ہوریسن کا مطلب ہے اٹلیس اپیریڈ آف فائی ویرز